رشمی دیسائی کی ممی کو کب شک ہوا کہ رشمی کا افیر چل رہا ہے رشمی کو ہم نے سلمان خان کے ساتھ تو بک بوس میں دیکھا ہے شارک خان سے ان کا کیا کنیکشن ہے آخر وہ کون سا ستارہ ہے جس نے رشمی دیسائی کے ساتھ کام کرنے سے اس لیے منع کر دیا کیونکہ رشمی دیسائی کی وینٹی وین ان سے بڑی تھی کہانی آج رشمی دیسائی کی دیکھئے رشمی دیسائی کا جنم جو ہے اسم میں ہوا ممی باپا گجراتی تھے پڑھائی اسم میں ہی کی اور ڈیبیو بھی اسمی فلم سے ہی کیا آپ بھلے رشمی دیسائی کو ہندی سیریلز کی بہت بڑی اوینیتری مانتے ہیں لیکن ان کی شروعات ایک اسمیس فلم سے ہوئی تھی اس کے بعد وہ بھوچپوری فلم انڈسٹری میں چلی گئی وہاں انہوں نے خوبصاری فلمیں کی خوبصاری فلموں میں آئیٹم نمبر کیے خوبصاری فلموں میں الگ الگ کردار نبھائے اور پھر روح کیا ممبئی کا دیکھئے ممبئی جب وہ آئی نا تو یہاں انہیں پتا چلا کہ ماں کو آپ کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو گجراتی پریبار سے ہیں ہمارے یہاں تو ماں کو تو کہتے ہیں تو انہوں نے دیکھا دیکھی اپنی ممی کو تم کہہ کر بلانا شروع کر دیا مطلب نہ تو آپ نہ تو بیچ کا راستہ اپنایا تم اور اسی سے ممی کو شک ہوا کہ رشمی کا افیر چل رہا ہے لیکن اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا افیر ہوا بعد میں ہوا اس کے بارے میں بھی ذکر کریں گے لیکن پہلے ذرا ان کے کریئر کی بات کر لیتے ہیں دیکھئے فلم انڈسٹری میں وہ آ چکی تھی ممبائی پہنچ چکی تھی اب فلمیں کرنی تھی تو انہیں فلم ملی شہرک خان اور روینا ٹنڈن کے ساتھ یہ لمحے جدائی کے جس میں انہوں نے روینا ٹنڈن کی چھوٹی بہن کا کردار بھی بھایا لیکن ہندی فلموں میں رشمی کو کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی ہوچپوری فلموں میں انہیں ٹھیک تھا کامیابی ملی اور ہندی فلموں میں آ کر وہ کہیں گم سی ہو گئے نہ تو کام ملا پر آخرکار رشمی دیسائی کو ملا ایک سیریل سیریل کا نام تھا اترن سیریل میں رشمی نے تپسیا یعنی تککو کا کردار نبھایا اور وہ اس قدر مشہور ہو گئی کہ رشمی کے ستارے بلندی تک پہچ گئے اس کردار نے رشمی کے کریئر کو چمکا کر رکھ دیا اس کے بعد جب سیریل اترن ختم ہوا تو رشمی نے ایک اور سیریل میں کام کیا دل سے دل تک یہاں ان کی ملاقات ہوئی صدھارت شکلاسک کہتے ہیں دونوں کے بیچ پیار جو ہے پروان چڑھنے لگا لیکن اسی سیریل میں ایک اور ابھی نتری کام کرتی تھی پھر سدھارت کاؤنی سے افیر کی خبریں چھپنے لگی اور انہی وجہوں سے دونوں کا جو ہے بریک اپ ہو گیا دیکھئے بات رشمی کے اس رشتے کی کرنی بھی ضروری ہے جو رشمی کے لیے کافی اہم رہا سیریل اترن میں ہی رشمی کی ملاقات ہوئی نندیش سندھو سے دونوں کے بیچ پیار ہوا اور دونوں نے شادی کر لی تین سال تک دونوں ساتھ رہے اور آخرکار دونوں الگ ہو گئے دونوں نے الگ الگ وجہ بتائی رشمی کا کہنا تھا کہ نندیش کے دوسری لڑکیوں سے افیر ہیں ایک لڑکی کے ساتھ ان کی کچھ تصویریں وائرل بھی ہو گئی اور مانا گیا کہ وہی ان کا رشتہ ٹوٹنے کی وجہ ہے جبکہ نندیش کا ایسا کہنا تھا کہ رشمی کچھ زیادہ ہی سینسٹیو ہیں زیادہ ہی سوچتی ہیں اور اس وجہ سے جو ہے ان کا رشتہ ٹوٹا اس کے بعد رشمی نے ایک سیریل کیا دل سے دل تک جس میں ان کے ساتھ تھے صدھارت شکلا کہا گیا کہ دونوں کے بیچ عشق جو ہے سیریل کے سیکٹ پر پروان چڑھ گیا دونوں کی خوب ملاقاتیں ہونے لگی باتیں ہونے لگی سیکٹ پر سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دونوں کے بیچ کچھ کچھ تو ہے لیکن یہ سلسلہ کچھ دن تو چلا لیکن اس کے بعد خبر آئی کہ صدھارت اسی سیریل میں ایک اور ایکٹریس ہیں انہیں ڈیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد دونوں کے بیچ کھماسان لڑائی ہوئی جب چیزیں تھوڑی تل ہو گئیں تو صدھارت شکلا نے رشمی دیسائی کے ساتھ کام کرنے سے اس لیے منع کر دیا کہ رشمی کی وینٹی وین ان سے بڑی تھی حکرکار صدھارت شکلا جو ہے اس سیریل سے باہر ہو گئے اس کی اور وجہیں ہیں اور رشمی بھی جو ہے وہ زندگی میں آگے بڑھ گئیں اس کے بعد رشمی کی زندگی میں ارحان آئے لیکن یہ رشتہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ چلا نہیں اور فی الحال رشمی کا کہنا ہے کہ وہ سنگل ہیں اور اپنے کریئر پر فوکس کرنا چاہتی ہیں تو ہم رشمی کے لیے یہی امید کریں گے کہ رشمی جو ہیں وہ اپنے کریئر میں خوب پوچھائیاں چھویں اور اسی طرح ہمارا انٹرٹینمنٹ کرتی رہے کرکے آگے